آپ کو پتہ ہے فلسطین کے حالات کس قدر تکلیف کا شکار ہے اور جب سے یہ مسئلہ ہوا ہے تب سے لے کر اب تک دھرد تکلیف خون عذیت بھوک تڑپ بے بسی کمزوری اور مسلمانوں کی بے حصی بڑھتی جا رہی ہے پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ جو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہے نا وہ یہ بتائی ہے کہ زندگی سے جب تمہیں پیار ہو جائے دنیا سے جب تمہیں پیار ہو جائے اور موت سے جب تم ڈرنے لگو پھر تمہیں وہن ہو جائے گا پھر کافر تم پر لپکیں گے پھر تم کمزور ہو جاؤ گی جب جینے کی حرس بڑھ جائے جب آسودہ طرز زندگی انسان کی طبیعت سے لگ جائے پھر اس کا مرنے کو جی نہیں چاہتا پوری امت کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی مقام پر آسان طرز زندگی کے عادی ہو گئے سہولیات میں جینا شروع کر دیا ہم کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف برداش کرنے کو تیار نہیں کسی قسم کا بھی کوئی درد قبول کرنے کو تیار نہیں ہم سفر بھی تیز کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ سامنے سے ہوا بھی ہمیں تیز نہ پڑے یاد رکھیں جتنی تیزی سے جہاز اڑتا ہے اتنی تیزی سے ہی اسے مخالف ہوا کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے لیکن تم دیئے باد مخالف سے نہ گھورا اے اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے اپنی زندگی میں موت کا خوف موت سے بھلا کون ڈرتا ہے قرآن مجید فرماتا ہے موت سے منافق اور کافر ڈرتے ہیں یہ موت سے ڈرتے ہیں بجلی آتی ہے کڑک آتی ہے تو یہ ڈرتے ہیں موت کے ڈر سے کیا کرتے ہیں یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں منسوائی کی کڑک کی وجہ سے کیوں انگلیاں ڈال لیتے ہیں یہ کڑک ہی ہوئی ہے صرف بادلی گرجہ ہے انگلیاں ڈالنی کانوں میں یہ منافقین کی بات پہلے سفارے میں ہو رہی ہے اس کڑک کو بھی نہیں سہے سکے برداشت نہیں کر سکے انہوں نے انگلیاں کانوں میں ڈالنی وہ کڑک یعنی صرف آواز ہی تھی ابھی اللہ فرماتے ہیں یہ اس کڑک کو بھی نہیں سہے سکے کانوں میں انگلیاں ڈالنی کس لیے حضر الموت موت کے ڈر سے لیکن کافر منافق بات اس لیے نہیں سکتے اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے کافر اور منافق موت سے ڈرتا ہے مومن موت سے ایمان جیسے جیسے مضبوط ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے تو اس کے اندر طاقت آتی رہتی ہے موسیقی